اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خدا نوہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو جناب اے پی سنگھ جی نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے کمال کا بیان ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ سیما حیدر کے ڈاکومنٹس جو ہیں انہوں نے ویریفائی کرنے کے لیے بھیج دیا ہیں ویریفائی ہو رہے ہیں سوال یہ بنتا تھا کہ پاکستان بھیج دیئے یا انڈیا میں ویریفائی کروا رہے ہیں کہاں بھی آپ ڈاکومنٹس ویریفائی کروا رہے ہیں تو اگر تو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اے پی سنگھ جی کے انہوں نے ڈاکومنٹس پاکستان بھیجیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیما ہے تو پاکستانی سیما پاکستانی جندہ باد ہو گیا ہے تو وہ جو ڈاکومنٹس ہیں پیسپورٹ ہے باقی بھی چیزیں وہ تو ظاہر ہے ادھر سے ہی ہیں اچھا ویریفائی کروانے کی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے شاید جو اے پی سنگھ جی جو اپنا وہ کر رہے ہیں کیا اسے کہتے ہیں کہ جو ایک جھوٹی موٹی کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہ کنفرم کروانا چاہتے ہیں کہ سیما پاکستانی ہے یا نہیں یہاں پہ ویسے مجھے عجیب صحیح لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے لیکن میرے خیال یہی کچھ ہی کنفرمیشن ہوگی اچھا سیکنڈلی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا انڈیا سے بھی ویریفائی کروا رہے ہیں سیما کے ڈاکومنٹس یا نہیں پاکستان تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے پہلے بھیجے تھے پھر انہوں نے روشن عظیم کے اوپر الزام لگایا اور غلام حیدر کہ یہ میرے لئے مشکلات کر رہے ہیں یہ ڈاکومنٹس ویریفائی نہیں ہونے دیرے فلان ہی اور میرے خیال ہے روشن عظیم یا غلام حیدر نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے تو لوگوں کو حقائق بتائیں اور حقائق یہ ہے کہ سیما جو ہے وہ چوری کر کے گئی ہے وہ illegal activity کر کے گئی ہے وہ بچوں کو ساتھ لے گئی ہے تاکہ ان کو use کر سکے حالانکہ غلام حیدر نے آج میں اس کے سن رہا تھا اس نے کہا کہ یہ مظلوم تھوڑی ہے یہ تو اپنے اس کے لئے جو بھی اس کے شوق تھے وہ پورے کرنے کے لئے گئی ہوئی ہے کہتی ہے میں مظلوم ہوں مظلوم تو وہ بندہ ہے جس کا گھر برباد ہو گیا جس کے بچے بھی لے گئی سب کچھ کر گئی تو مظلوم ہوئی یہ کیا ہوا تو documents verify کے حوالے سے پاکستان سے جو اب documents verify ہونے ہیں اس میں فائدہ کیا ہوگا ان کو یہی فائدہ لیں گے کہ یہ پاکستانی ہے تو پاکستان سے یہ انڈیا آگئے ہیں یہی ہوگا اور اگر اب اس میں دوسری دفعات شامل کر لیں کہ پاکستان کا ایک شہری جو ہے انڈیا کیسے آیا وہ illegal border crossing کر کے ایکٹیویٹی کر کے وہ پاکستان سے انڈیا آیا تو اس پہ پھر انڈیا پہ کیا اثر پڑے گا بہرحال اب چلتے ہیں اپی سنگ جی سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تو چلو ٹھیک ہے انہوں نے نہیں verify کیے i don't know what is the reason وہ توجہ بھی نہیں کرے لیکن اب یہ بتائیے کہ انڈیا نے verify کر دی ہے جو documents آپ نے بنائے تھے یہ بڑا question بدد ہے جو documents جھوٹے آپ لوگوں نے بنوا کے ان کو وہ کروایا border crossing کروای سچن مینہ نے اور باقی لوگوں نے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کو انڈیا بلایا آپ نے اور وہاں پہ آپ نے registration وغیرہ بھی سنائے کروانے کی کوشش کی تو کیا وہ جو documents ہیں انڈیا نے verify کر دی ہیں کہ نہیں یہ تو بتا دے ہمیں کہ کیا وہ جھوٹ واقعی جھوٹی تھا لگتا تو جھوٹی ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں یا پھر جو ہے نا وہ آپ نے verify نہیں کروائے اے پی سنگ جو ہیں وہ انڈیا کی عدالتوں میں نہیں جا رہے گائز یہ بات پکی ہے یہ مجھے اب سمجھ آگئی ہے وہ کبھی international court کی بات کرتے ہیں کبھی جناب وہ پاکستانی courts کی بات کرتے ہیں کبھی وہ کچھ کرتے ہیں لیکن وہ انڈیا کے courts کی بات نہیں کر رہی ہے کہ انڈیا کے courts میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب اے پی سنگ انڈیا میں جائیں گے انڈیا کے courts میں تو وہاں پہ ان کو جناب ہو سکتا ہے ان کی سبکی ہو جائے ان کو کچھ بھی نہ ملے کیونکہ پتہ ابھی تک تو یہی چلا ہے کہ انڈیا courts وہ free courts ہیں وہ independent اپنے decisions دیتے ہیں ان کے اچھے decisions ہیں ادھر ادھر جو لوگ کہتے ہیں وہ کلابی ان کے بڑی اچھی بات کرتے ہیں تو ہماری طرف سے تو یہ ہے پی سنگ جی سے کہ آپ پاکستان کو سوڑیے آپ پہلے ذرا انڈیا سے تو کروائیے ہاں جی انڈیا سے کروا کے میں بتائیے کہ جو ادھار کارڈ آپ لوگ نے بنوائے جو باقی چیزیں آپ بنوانے کی کوشش کر رہیے تھے ڈائیورس اس کی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی پیپر شیپ پر نہیں ہے ایسے ہی وہ لگائے جا رہے ہیں کہ جی سیما نے حیدر کو طلاق دے دی اور پھر آپ حلالے کروانے پہ تلے ہوئے ہیں حلالوں کے ساتھ ساتھ اب آپ کوئی خوشی کی اور بھی جنا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اب حد نہیں ہے اب آپ مٹھائیاں باٹنے پہ تل گئے ہیں کہ بس انڈیا میں سب سے بڑی برکت اس صدی کی آ رہی ہے سینسیشن تو آپ نے سیما ایدر کو بنائے ہوئے تو انڈیا کے کورٹس میں تو اپنے آپ کو وہ کیجئے وہاں کے ڈاکومنٹس کو تو ویریفائی کروائیے اور ایک اور پینفل ریالیٹی پتہ سے لیے کہ وہ جو یہ مندر بن رہا ہے وہاں میں بھی سنیں سیما کے حوالے سے بڑی وہ ہو رہی ہے میڈیا ادھر ادھر کر رہا ہے کہ یہ جی شاید سیما کی برکت سے بنا ہے اور اس میں شاید کوئی مورتی شورتی رکھی جائے گی تو بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں میں تو حیران ہوں کہ اتنا بھی کیا ہو گیا کہ سیما ہیدر کو آپ لوگوں نے دیوی بنا دیا دیکھئے ایک illegal activity کر کے آئے ہوئی خاتون ہے اور اپنے بچوں کو جو انا غلط طریقے سے وہ لے کے گئی بچوں کی safety کے اوپر وہ ہو سکتا تھا لیکن اس کو اس طرح کا عصوہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اپی سنگھ کی طرف سے بھی اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سارے لوگوں کا سوریا ورما جی جس میں ہے ان کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے باقی بھی جتنے لوگ ہیں جو بازمیر لوگ ہیں جو اس درد کو غلام حیدر کے درد کو سمجھتے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ان سب پہ جانا وہ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ یہ جو انسانیت کی بنیادیں زندہ ہیں انسانیت ابھی زندہ ہے انسانیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اپی سنگھ جی چاہے جہاں سے مزی یہ ویریفائی کرواتے رہیں چاہے پاکستان سے ویریفائی کروائیں چاہے یہ انڈیا سے ویریفائی کروائیں کاغذات جو ہے نا ان کے ویریفائی ہونے والے ہیں جھوٹ ہی ویریفائی ہوں گے وہ کیا ویریفائی کریں گے جب ہے ہی سارا جھوٹ اور اپی سنگھ کی جو بنیادیں ہیں جیسا کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں وہ ریت کی بنیاد ہیں تو ریت کی بنیاد پر کبھی بھی وہ نہیں بنتی اس میں بھی بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیما بچوں کی مدر ہے اور غلام حیدر ان کا باپ ہے the best option could be again and again what we are saying here کہ سیما کا بھی پورا right ہے بچوں کے اوپر غلام حیدر کا بھی ہے but they have to come to a midpoint یہاں پہ جو وہی کہتے ہیں نا کہ غلام حیدر نے جگایا کہ سیما مظلوم تھوڑی ہے بھے وہ تو اپنی عیاشی کے لیے اپنے سب اس کے لیے وہ لے کے گئی ہے تو یہاں پہ اے پی سنگ جی سے مزارش کریں گے کہ کاغذات ویریفائی کروانے کی بجائے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس طریقے سے مصبی کارڈ کھیلیں اس کی ڈیویاں بناتے رہیں آپ سیما حیدر کو یا باقی بھی جو بھی آپ نے کرنا کریں لیکن kids کی safety کا آپ بات کریں اور ان کے باپ سے بات کریں دنیا کی کوئی طاقت جیسے میں نے پہلے کہا آپ icc میں چلے جائیں اب جہاں بھی چلے جائیں دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ غلام حیدر سے بچے نہیں چھین سکتی چاہے بچے عدالتی حکم کے تیت سیما کے پاس رہیں گے لیکن اس سے اس کا جو باپ کا right ہے وہ نہیں چھین سکتی ان سے بات ہونی چاہیے اس سے پوچھیں آپ کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اسی کے مطابق پھر آگے لیگل کاروائی کریں پھر لیگل steps دیکھیں یہاں پہ تو آپ بدماسی کر رہے ہیں اے پی سنگ جی آپ مٹھائیاں بانٹیں لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو زے بھی کہہ رہے ہیں کہ زہینہ وہ سوگر کا پوری انڈیا کے کخیار رکھے گا جتنی مٹھائیاں بانٹیں گے اتنی سوگر نہ بڑھ جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ documents verify چاہے جو بھی کروالیں لیکن ان کو تو آپ گھس بیٹھیے کہتے ہیں یہ جو لوگ در ادھر سے آپ کے ملک میں سنائے میں نے ان کو آپ گھس بیٹھیے کہتے ہیں تو یہ سیما بھی گھس بیٹھیے ہے گھس بیٹھی ہے یہ گھس بیٹھیے ہیں اور وہ بچے بھی ایسے بچارے وہ تو معصوم ہیں ان کو تو وہ اس نے اپنے اس کے لئے یوز کیا تو documents verify کروانے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے آپ جناب reconciliation وغیرہ کریں اور آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ سب کا حمیہ ناصر ہو Thank you so much guys Stay blessed